ایک آڈینس میں سے کوئی سوال کر لے اور پھر ہم جانا وہ دیں گے ڈاک صاحب کو ڈاک صاحب پھر ان سے جانا وہ مشکل ترین سوال پوچھیں گے انشاءاللہ آئی جی کون پوچھے گا سوال جی تو بھی پوچھ لے وہ آپ کا نام کیا ہے عبداللہ عبداللہ پہ آپ حافظ ہیں ہاں جیسے انہوں نے اٹھایا نا قرآن پاک مجھے دادو ہو گیا کہ یہ نا یہ کچھ ڈھونڈ کے نکالے گا مشکل سورة الملکی پانچ نمبر آئیت سورة ملکی آیت نمبر پانچ سورة ملکی آیت نمبر پانچ جی یوسف ماشاءاللہ سورة ملکی مکیی اس رکا نمبر سکر سوال ہے اس رکا نزولی نمبر سوال ہے اس رک کے رکودو ہم اس رکی آیات تیس ہیں اس رکی آخریہ کل آرائیتم ان اصبurat ماؤکم جس صفح سے سوال کیا گیا اس صفح کا نمبر سوال ایٹی سوال ہے ماشاءاللہ عبداللہ 새 صفح کا نمبر سیوال ایٹی سیوال ہے مہاچکے ہیں یار یوسف بھائی 전에 Technology جزاکاللہ خ Siri آپ بریک میں بتا رہتے تھے کہ ایک اور خوبی ہے کہ وہ آپ آیت دل میں سوچیں یا کچھ وہ کیا تھا حضرت اس کا اس میں بات یہ ہے مطمئن ڈاکس صاحب نے بھی بات بتائی بھی تھی احسان کے حوالے سے کہ احسان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اب جتنا بھی احسان کر لے اس کے اندر مزید بہتری کے گنجائش باقی رہتی ہے اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے اجائبات اس کے معجزات قیامت تک جاری رہیں گے تو اس وقت حفظ قرآن کی فیلڈ میں جو سب سے مشکل سوال ہے یہ ہے کہ آپ پورے قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت دل میں سوچیں اور اس آیت کے اگینسٹ وہ بچہ آپ سے تین یا چار اشارے لے گا اور اللہ کے فضل سے آپ کو وہ آیت بتا دے گا جو آیت آپ نے دل میں سوچی ہوگی جو آپ نے سوچی ہوگی اور یہ ٹیسٹ ہم لے سکتے ہیں ابھی تین چار اشارے تین یا چار تین میں بھی بتا سکتا ہے اگر تین میں نہیں ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے اشارے میں آپ کو آج تک اونچار یہ کسی ہے آئیے آجی آئیے دل میں سوچی اور تین چار اشاروں یہ تو کسوٹی والی بات ہو پہلی اس سے پوچھئے تاکہ پیٹرن آپ کے سامنے آجے اس کے بعد اس پیٹرن پر آپ اس سے کر سکتے ہیں آئیت دل میں سوچنی ہے اس پہ دیکھنی ضروری نہیں اس پہ دیکھنی ضروری نہیں اس پہ اشارے چاہیے وہ اس لئے وہ آپ کھولے نا آیت کھولے پھر پوچھے گا اس کا آخری لفظ پوچھے گا اس رکوع کا پہلا یا دوسرا پوچھے گا اور اس صورت کی آئیتیں پوچھے گا تو اس کے لئے ظاہر ہے کہ پھر آپ کو یہ روشب دیکھیں نا آپ کو ایک آیت کریں یوسف اور دعوت ہمارے پاس موجود ہیں اس مشکل ترین سوال کا جواب دینے کے لیے جی جناب سوچتی سے آپ نے آپ صرف انگلی رکھتی گئے اس آیت کا پہلا حرف اور آخری کلمہ پہلا حرف اور آخری کلمہ پہلا حرف ہے حمزہ پہلا حرف ہے اور آخری کلمہ پورا بتانا ہے تو پھر تو پتا چل گیا لفظ آخری لفظ آخری کلمہ مذہر پورا لفظ تو پھر تو پتا چل گیا دیکھیں یہ سوال بچہ پورے قرآن میں سے بتا رہا ہے قرآن بات چلتے ہیں لاکھوں الفاظ ہیں لاکھوں الفاظ ہیں لوگ آئے تک نہیں پہنچتے ہیں خیر بارال ولدہ اس رکوع میں کیا آتے ہیں کیا رکوع میں جس رکوع میں آیت ہے اس رکوع میں کتنی آیات سترہ جی سترہ آیات ہیں بیٹا اس رکوع میں ماشاءاللہ 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 دروس دے ہو اپسا بھی آپ بھی سر ایک لینا بیٹا آپ یہ سورت کی انفرمیشن دیں یہ انفرمیشن دے دیں بیٹا سورت مریم مکیہ اس سورت کا نمبر انیس ہے اس سورت کا نزولی نمبر فوٹی فور ہے اس سورت کے رکوع چھیں ہیں اس سورت کی آیات نائنٹی ایٹھ ہیں اس سورت کی آخریت وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنَا قَرْدِ سفہ نمبر 433 جواب بلکل درست ہے سور مریم ہے سفہ نمبر 433 امیزنگ امیزنگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمپیوٹر قرآن سور مریم ہے اور سفہ نمبر 433 ہے جو کہ بچے نے بتایا ہے امیزنگلی کریکٹ امیزنگلی ماشاءاللہ عطر صاحب ایک اور آیت آپ جردہ پوچھیں پورے قرآن پاک میں سے کوئی بھی آیت آپ نے سوچنی ہے اور دو تین سوال ہنچ صرف بچہوں سے لے گا اور وہ آیت تک پہنچا ہے ان کے پورا نقش ہے یعنی کہ جیسے قرآن چھپا ہوا ہے تو ایسے ان کے ذہن میں پورا یہ ہے یہ کامل بھی بچوں کی محنت نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا فضل یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی محنت ہے اگر اللہ کا فضل نہ ہو اب جتنی مرضی محنت کر لیں آپ کو شکلیں لیکن سلبل ایفرٹ تو پھر پھر بھی ہے یہ نہیں اور میں ان بچوں کے استاد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا حافظ محمد قاسم صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے آپ یہ دیکھیں کہ اکثر وہ اتوار کو بھی چھٹی نہیں کرتے بچوں کو ماشاءاللہ اور اکثر راتوں کو بچے اٹھ اٹھ کے اپنا قرآن پاک پڑتے ہیں یعنی بغیر چھٹی کے تیس ایسین بچوں نے پڑا ہے اور ایک ایک دن میں یہ بچے بیس بیس گھنٹے تک پڑتے رہیں بیس بیس گھنٹے ماشاءاللہ اور تب جا کے احسان کے لیول اگر اچھیل کرنا ہے پھر تو یا نہیں ایفرٹ تو پوری پھٹ کرنے پڑے گا صلاحیت ذرا سے بھی ہم نے رکھ چھوڑی تو پھر تو نہیں ہو پائے گا اختصر صاحب سوال جی بیٹا پہلا لفظ اس کا ہے یہ اور آخری ہے با نہیں آخری آپ نے پورا کلمہ بتانا ہے پورا لفظ لفظ بتائی سوا با یابن پہلا حرف ہے اور سوا با سوا با اس رکوع میں کتنے آیات ہیں فورٹی چاریس آیات ہیں چالیس میں آیات ہیں اس صورت میں اس صورت میں کتنے آیات ہیں صورت میں آیات ہیں اس صورت میں بھی چالیس ہی ہیں صورت میں بھی چالیس آیات ہیں صورت میں بھی چالیس ہی ہیں یوم یقوم روح والملائکت صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا سورة النبائی مکیہ اسرک کا نمبر سوانٹی ایٹ ہے اسرک کا نزولی نمبر ایٹی ہے اسرک کے رکو دو ہے اسرک کی آیا چالیسان اسرک کی آخری ہے ماشاءاللہ یعنی یوں کر کے پہنچا ہے بچا ہے کمپیوٹر آفز ہی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے بچوں دونوں کے علم میں بہت ساری برکت دے اللہ تعالیٰ بہت ساری آفیت دے اللہ تعالیٰ جوٹساں حفظ آپ نے دیکھا بچوں کا کیا کہیں گے دیکھیں دی ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی بہت حیران کن ہے اور اللہ کا قرآن ایک زندہ موجزہ ہے اور اس موجزے کی یہ دلیل ہے بلکہ میں ان حفاظ کے بارے میں میرا ایک کونسپٹ ہے جو میں اپنے سارے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ کونسپٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ ہم اس کی حفاظت کریں گے تو حفاظت اللہ تعالیٰ کن کے ذریعے کر رہا ہے ان کے ذریعے سے کر رہا ہے یہ گویا قرآن کی حفاظت کے کارکنان ہے ماشاءاللہ اور اب قرآن کی حفاظت میں یہ جو اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ بھی اس میں آ جاتی ہیں اور جیسا کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لَا تَنْقَدِ عَجَائِبُهُ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے وَلَا يَخْلُقُ عَنْكَسْرَتِ الرَّدُ اور بار بار پڑھنے سے یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا اس کے نہ مضامین پرانے ہو سکتے نہ عجائبات ختم ہو سکتے بعین ہی یہ جو کارکنان ہیں حفظ قرآن کے ان کے عجائبات بھی نہیں ختم ہو سکتے یہ بھی آپ کو بہتر سے بہتر ملتے رہیں گے اور ان کو دیکھ کے ہم حیران ہو رہے ہیں تو کل کلان اس کی کوئی اور شیک بھی آ سکتی ہے کوئی ایسی شکل بھی آ سکتی ہے لیکن کمال ہے شاہی ہے ہم اس سے بھی آگے چلے جائیں یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کے حوالے سے موجز رونما ہوتے رہیں گے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے قیمت تک چلے گا رحمان کا پیغام انسانیت کے نام موجز رہے ہیں موجز رہے ہیں لیکن واللہ بے ہیائی کی بات نہیں کرنے چلا بلکہ دل کا درد پیش کرنے چلا کوئی بے ہیائی کہہ تو لاکھ کہہ دے اس لئے کہ شوق نے یہ مجبوری کہلوا رہی ہے جو کہنا چاہتا ہوں آج ہمارے نوجوان جس فیلے بد میں سب سے زیادہ گرفتار ہیں زنا سے بھی زیادہ وہ ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرنا مجھے اس سے آسان اور اس سے باہیا الفاظ اس گناہ کے حوالے کی تشریح کے لیے نہیں مل پا رہے ہیں کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے نوجوان ہمام کے اندر بیٹھ کر بیت الخلا میں بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنی عزمت سے کھیلتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل کو فرض کرتے ہیں یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہوں سے کھیل کر اپنے اوپر غسل نازم کریں آقا فرماتے اللہ کی سارے فرشتوں کی اور مجھ محمد کی اس پہ لانت ہو حضور جس میں نانت کریں جو بے باق لڑکے ہیں بے باق چھوک رہے ہیں وہ تو زنا کی عدو تک جاتے ہیں لیکن نام میں ہاں جو شریف کہلاتے ہیں وہ ٹرتے ہیں کہ زنا سے پکڑ نہ لیے جائیں عزت نہ چلی جائے تو وہ اکیلوں میں پستروں پر مکانوں میں دکانوں میں تنہائیوں میں اپنے ہاتھوں سے اپنے سرمائے کو برباد کرتے ہیں میں اپنا دل کا درد اپنے ان بھائیوں تک موجانا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے دنیا بھر میں میرے جو نوجوان اس فیلِ بد میں گرفتہ رہے جس پر رسول پاک نے لانت کی اللہ نے لانت کی حضور علیہ السلام و تسلیم کے غلاموں جو اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل و فرض کریں قیامت کے دن ان کو زانیوں سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا زنا کرنے والوں سے بدترین عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہاتھ حاملہ ہوں گے ہاتھوں پر حمل کے آثار ہوں گے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ لوگوں کے مردوں کے ہاتھ ہاتھ حاملہ ہوں گے آقا فرماتے ہیں ہاں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہوگا اشاروں کے زبان میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں قیامت کے دن وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے اور یاد رکھنا ایسا کرنے والے ان کے چھیوں پر پھٹکار برستی ہے آنکھوں کے ارد ارد کالے کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں گڑے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر کو تھس جاتی ہیں زندہ رہ کر بھی انسان مردہ نظر آتا ہے اور اگر ایک مہینے تک یہ فیلے بد کر لیا ساری زندگی اس کی عادت پڑ جاتی ہے ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ انسان شادی کے قابل نہیں رہ جاتا جب باباپ شادی کا پلان پیش کرتے ہیں ادھر مو چھپا رہا ہے ادھر مو چھپا رہا ہے گویا کہ اپنی زندگی کو تباہ کر چکا ہے برباد کر چکا ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آنے والوں وقت کے اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے بس اتنا پیغام آپ کو دے دوں اگر آج سے پہلے کسی نے اپنے ہاتھوں اپنے اوپر غصد و فرض کر کے حضور کی لانت مول لی ہے اللہ اس کے رسول کی لانت کا وہ شکار ہوا ہے اللہ اکبر تو وہ آج اس سنی اجتماع میں سچی توبہ کریں اس لیے کہ توبہ انسان کی زندگی کو بدل دیتی ہے یہ توبہ ہی ہے جس نے فوزائل ابن عیاس کو اولیاء کا تاجدار بنایا یہ توبہ ہی ہے جس نے پشر حافی کو بگتاد کے میخانے سے نکال کر کعبے کا مجاور بنایا اور دو لاکھ عدیسوں کا حافظ بنا دیا یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کرنے اس لیے کہ توبہ کروگے نجات یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو بہت بلند مرتبے تک لے جاتی ہے آج سچی توبہ کرنے اس لیے کہ توبہ کروگے نجات انشاءاللہ نہ گناہ کریں گے نہ گناہ کرنے دیں گے اپنے علاقوں میں جا کر سنی دعوت اسلامی کی شاخیں قائم کریں گے برکات شریعت کا درس دیں گے اجتماع کریں گے تاکہ ہمارے نوجوان گناہوں سے بچ سکے ممکن ہے اپنی فوغاں سے چند لوگ ہی بچ جائیں تو یہی اپنے لینے جات کو کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی السلام علیکم جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ماں سے بک سلوکی ہے جس گناہ سے انسان پر لانت ہوتی ہے وہ جھوٹ ہے جس گناہ سے دنیا میں پکڑ ہوتی ہے وہ ظلم ہے جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ جینا ہے جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ نشا ہے جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ قتل ہے جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہے وہ تقبر ہے جس گناہ سے دعائیں خبول نہیں ہوتی ہے وہ حرام کامائی ہے جس گناہ سے عبادت زائع ہو جاتی ہے وہ بدت ہے جس گناہ سے جنت حرام ہو جاتی ہے وہ شرک ہے یا اللہ عز و عزل جو گناہ ہم سے جانے یا انجانے میں ہوا ہے انہیں معاف فرما بے شک تو سب سے بڑا بخشنے والا ماہربان ہے اس میسیج بھیجنے کو تمام ساگرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آمین بہت پیارا میسیج ہے اپنے دوستوں کو ضرور سند کریں اللہ نے اپنے بندوں پہ نعمتیں کی جن میں تین یہ ہے پہلا اناج میں کیڑے پیدا کر دیئے ورنہ لوگ اسے سونا اور چاندی کی طرح زخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے دوسرا موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا تیسرا مسیبت کے بعد صبر اور سکون دیا ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلا ہوگے سبحان اللہ انفرمیشن کیا آپ جانتے ہیں خوران پاک کو سننے سے کینسر نہیں ہوتا بلکہ کینسر سل اگر ہو تو وہ بھی مر جاتے ہیں لمبے سزدے کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے سردرد اور بال گرنے سے بچاتا ہے تشہد کی دوران انگلی اٹھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے یہ مسید شیطان فارورڈ کرنے سے روکے گا مگر آپ ایسا ہونے نہ دے اور سب کانٹیکٹس کو سن کر دے فالو خوران ان سنت وہ کون سا پانی ہے جو خیامت کے روز نیکیوں کے ساتھ ترازو میں رکھا جائے گا جواب یہ ہے وضو کا پانی اگر آپ کسی کو بتا دیں گے تو یہ صدقہ زاریہ ہوگا یہ سائلنٹ مسید فر آل مسلمز آج یہ اسیم اس پلیز فارورڈ کریں ایک شخص جب مرتا ہے اور دفنا دیا جاتا ہے تو سوال جواب کے لیے جب فرشتے آتے ہیں تو اس وقت ایک شخص آ کے کہتا ہے تم آرام کرو تمہارے سوالوں کے جواب میں دیتا ہوں جب فرشتے واپس چلے جاتے ہیں تو وہ شخص بھی جانے لگتا ہے تو انسان کہتا ہے آپ کون ہو تو وہ آواز آتی ہے میں نماز فضل ہوں تو انہیں فضل کے وقت میرے لیے اپنی نین خراب کی اور اپنے نرم نرم بستر چھوڑ کر مجھے وقت دیا تو آج میں نے اس کا بدلہ تجھے دیا پلیز فارورڈ ٹو آل مسلمز اچھے کام دیر مت کرو پلیز جزاک اللہ سکن کے لیے وضو کا پانی جگر کے لیے خوران کی تلاوت سہت کے لیے نماز اور خوش رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو اچھی بات پھیلانے سے صدقہ ہے تیس لاکھ نیکیاں لکھ دی جاتی ہے خیامت کے دن تو انسان ایک نیکی کے لیے ترسے گا جب تک اس ایم ایس فارورڈ ہوتا رہے گا مجھے اور آپ اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی سے گزر رہے کون ہمارے ساتھ میں کہتو محمد الرسول اللہ مدینے کی گلی سے گزر رہے آپ کا ہاتھ حضرت ابو حریرہ کے ہاتھ میں کہو سبحان اللہ اور مدینے کی گلی سے گزر رہے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا ایک صحابی کو دیکھا اے دبلے پتلى ایک صحابی کو دیکھا ہمارے نبی نے کہا تیرا یہ حل تو دبلہ پتلا اور تیرا گھر ور ہمارے نبی نے ایک دعا دی کہا یہ پڑھ چلو ہو گیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا دو تی مہینے کے بعد ہمارے نبی پھر جا رہے حضرت ابو حریرہ کو لے کے جا رہے اسی گھلی سے جا رہے تو دیکھا تو وہ تو شان تھاٹ بات کے ساتھ گوڑے پر بیٹھا ہوا اور ما شاء اللہ اس کا گھر بھی آل شان تو ہمارے نبی نے کہا تو وہی ہے نا کہاں میں وہی ہوں لیکن آپ نے جو دعا بتائی اللہ نے میری جان بھی مضبوط بنا دی اور مال بھی مضبوط بنا دیا ہمارے نبی نے کہا تو نہیں اس ذات کی قسم جس کے قفزے میں میری جان ہے قیامت تک کوئی بھی میرا امت ہی آئے گا یہ دعا پڑھتا جائے گا اللہ جان سے بھی اور مال سے بھی ایسا مضبوط بنائے گا کہ وہ تاجب کرتا رہے گا لیکن اللہ تندورستی دیتا جائے گا اور مال اتنا دے گا کہ گن بھی نہیں پائے گا تو وہ دعا آج میں لے کر آیا ہو یہ مہانا حبیب صاحب کے پاس دیکھو یہ کارڈ پڑے ہوئے ہیں اور یہ دعا بہت پیاری اس میں پانچ جملے کتنے جملے پہلا جملہ کیا ہے کتنے جملے جس کو جس کو بھی ملے میں قسم کھا کر کہہ اسے کہ جب نبی قسم کھا ہے تو میرے کو کیا ہے میں بھی قسم کھا کر کہہ تو پڑو اب میں خود بھی پڑھتا صبح تین مرتبہ دو پہر میں تین مرتبہ رات کو تین مرتبہ یاد ہو جائے پڑھتے جاؤ تم پڑھتے جاؤگے خدا جان میں اور مال میں الحمدللہ مضبوط بناتا جائے گا انشاءاللہ میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو لگتا ہے اس حدیث کو شیئر کر کے آپ کو سکون ملے گا تو آپ لوگوں سے گتارش ہے اس کو آگے شیئر کر دیجئے ورنہ کوئی بات نہیں ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ کل چھ بجے شام میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گتارش میں ہوں سلمان ملک اللہ حافظ